درپن سماج سیوہ سمیتی کے سچیو ہاشی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اب عید کے موقع پر بھی اور لوگ ڈاؤن میں جو لوگ گریب ہیں اور بھوکے ہیں ان کے لیے انہوں نے کچھ کٹ باٹی ہے اور ایسی کافی لوگوں کو انہوں نے ان کی شاہتہ کی ہے اور ان سے بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ابھی اس طرح کی مدد کی ہے یہ پہلی بار کی اس سے پہلے بھی سنسطہ کرتی رہی ہے ہماری دو ہزار گیارے سے سنسطہ ریجسٹرڈ ہے اور نیرمتر لگاتار ہم جو گریبوں کی سیوہ کرتے رہتے ہیں اور گریب لڑکیوں کی سادھی کا بھی آپ نے پہلے دیا تھا ہمارا ہر سال ہم ساتھ آٹھ گیارے لڑکیوں کی سادھی کا اور جو ہماری سنسطہ سے جتنے بھی پیہ ہوتا ہے ڈونٹ کو سب ہم ہر مہینے دو مہینے میں جو بھی پروگرام کرتے ہیں گریب گولی وہ ڈونٹ کرتے رہتے ہیں سماس سیوہ ہماری سستہ کرتے رہتے ہیں جو بھی ہمارے پاس گریب اس لائک ہے جس کی سیوہ ہو سکتے ہیں تو انساء اللہ اس کی ہم سیوہ کرتے رہتے ہیں تو ابھی بچھلے دنوں آپ نے اس سے پہلے بھی کچھ باتا تھا ساید ہاں تین سو پیکٹ ہم نے ساتھو کے باتے تھے جو اس میں ہم نے جو کوانٹرینٹ تھے جین ملن میں اس کا ہمارا ساتھو وہ ہوا تھا جانچ کے لیے بھیجا گئے تھا کہ یہ جانچ کے لیے بھیجنے کے بعد کہ آپ انہیں جو جماعتی اور یہ ہے اس میں ہے اسے آپ دے سکتے ہو کورنٹین ہیں جو لوگ انہیں ہم نے تین سو پیکٹ اور ادھر بھی تین سو پیکٹ ہم نے ساتھو کے باتے تھے جو اس تھما سے یا ایلرگی سے تھے تو ان میں وہ کافی ویٹامین سائرن کیلسیم وغیرہ تھا درپن سیوہ سمیتی سردنا چھیتر میں اب تک جو کورو نام سے پیڑی تھے یا جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن کے جو روز کھانے کمانے والے ہیں ان کی دکتیں ہیں تو ان میں کتنے لوگوں کی اب تک آپ مدد کر چکے ہیں تقریباً ساتھ سو پچاس کے آس پاس جو ہمانا ہے اپنی دو مہینے قریب ہو چکے ہیں ساتھ سو پچاس کے آس پاس کٹ ہم باٹ چکے ہیں ہم نے ماس بھی تقریباً ساتھ سو ماس اور سو سینٹائجر ہم نے باٹے تھے چھیتر واشیوں کو یا علاقے کے جو لوگ ہیں انہیں آپ کیا سندیس دینا چاہیں گے ہمارا سندیس ہے یہ کہ جو لوگ اس لائک ہیں اس کے جو پڑوس ہو کوئی بھی ہو اس کی سیوہ کرنی چاہیے اسے دیکھنا چاہیے جو ہماری جگات کی طرح ہے اسے اب اپنے پڑوس والے کو کوئی بھوکن نہیں ہے اس کو دیکھنا لاجمی ہے بیتاب سمجھار سے بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ محمد صدام انساری صاحب جو درپن سماج سیوہ سمیتی کے فیلڈ منیجر ہے تو صدام انساری صاحب آپ کی سنستہ اب تک ایسے جو لوگ ڈاؤن میں فسے ہوئے لوگ تھے یا پروازی مجدون ہیں ان لوگوں کی کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے ہیلپ کی ہے کتنے لوگوں کو راحت پہنچائیے دیکھیں COVID-19 جب سے بھارت کے اندر جیسے COVID-19 کو دیکھتے ہوئے بھارت میں لوگ ڈاؤن ہوا تو اسی کے بعد سے ہمارے سردنا کے اندر درپن سماج سیوہ سمیتی اپنا کاریہ کرنے لگی تھی جو بھی بیوستہ ہی تھی لوگوں کو جو پریسہ نہیں تھی لوگوں کو سمجھانا جاگروک کرنا سوچل ڈسٹینسنگ کے بارے میں بتانا مالک سوکتریت کرنا اس پرکار کے بہت سارے پروگرام سمجھے ہیں سردنا کے اندر اور لوگوں کو سمجھایا بھی ہے اور جیسے بار کے فضل ہوئے سرناتی تھے ان کے بارے میں سرکار کو سوچنا دینا سی ایم ہیلپ لائن پر سوچنا دینا اور کاریہ کارروائے وغیرہ ہم نے پوری کی آپ نے جو یہ راحت کا کام کیا ہے لوگوں کی ہیلپ کیا ہے تو جو سماج سیوہ سنستہ ہے جہاں سرکار بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی وہاں پر سماج سیوہ سنستہوں نے بھوکے لوگوں کھانا کھلایا ہے تو سماج سیوہ سنستہوں کے اس کاریہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں میں تو اپنا یہی ہے دیکھو ہمیں ایک سماج سیوہ کر رہے ہیں اور میں اور بھی جیسے سنستہ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں میں ان کا بھی آبار ویقت کرتا ہوں اور ہماری درپن سماج سیوہ سمیتی ہمارے سیکرٹری صاحب ڈاکٹر حاسیم علی جی ہیں ان کے مادیام جو ہم ان کے نیچے کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بھوکے سے ہمیں اسی طرح کام کرتے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بیشت کریں اور لوگوں کے پرابلم ہم تک آئے اور ہم اس کو سر جائیں آپ کی درپن سماج سیوہ سمیتی جو ہر سال غریب لڑکیوں کی شادی بھی کراتی ہے جبکہ سردنا چیتر میں یہ پہلی ایسی سنستہ ہے جو غریب لڑکیوں کی شادی کراتی ہے تو اس بارے میں آپ کا جو پروگرام کیا اس سال بھی ابھی ہونے جا رہا ہے کیا جی دراصل ابھی پروگریس ہے نہیں پھر ہم اپنا جو ہے ایک میٹنگ لیں گے ہمارے انجو کے سبھی پتہ دکاریوں کی اس کے بات دلیں گے کیونکہ ایسا ہے لوگ ڈاؤن کے اندر بہت ساری ایسی سادیاں ہوئی ہیں جو امرجنسی میں گریب لوگ ہیں اور لوگوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اپنی بچی کو بیدہ کر دیا پر اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والی اسطیتی میں ایسی پروبلمز پیدا ہو سکتی ہیں جو دہج کی ویوستہ وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ مہاں ہماری زیادہ ہے بھوکمری کا آلم بن رہا ہے پیسہ لوگ کے پاس ہے نہیں تو انجو ہماری کوشش کرے گی کہ ہم ان لوگوں کو جو زیادہ گریب لوگ ہیں انہیں اپنی طرف سے کوئی دہج کی سویتہ مہیا پر آسکے کچھ پیغام دینا چاہیں گے آپ جی بلکل میں بھارت کی سبھی لوگوں کو میں اپنی طرف سے پیغام دینا چاہوں گا جیسے کہ بھارت سرکار کہہ رہی ہے کوویڈ نائنٹین جو کرونا وائرس سے گھاتک بیماری ہے یہ گھاتک بیماری کو آپ ایسے بلکل ایزیلی مت لیجئے سرکار کی بات کو سمجھیں سب سے پہلی بات یہ ہے آپ لوگ مارکس کو لگانا جو ہے ضروری مانیں یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے آپ کے لئے ضروری ہے آپ کی سیفٹی کے لئے کر رہے ہیں دوسری بات سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھیں تیزیلی بات وازار میں اگر آپ لوگ کے بہت ضروری کام ہیں تو جائیں جب تک یہ مہماری ہے جب تک سمال کی رکھیں اور سرکار کی مدد کریں اور پلس پرساسن کی بھی مدد کریں اور ہم جیسی انجیو جو کام کر رہی ہیں ان کا بھی سیوک کریں ہم سے باتشیت کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد دھنیواد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو